اور اب ہمارے بڑا بہنہ ہوتا ہے بڑا اچھا کہ اگر انگلیس میں مجلس نہیں ہوتی ہے بچے آتے نہیں ہیں آپ انگلیس میں اچھی مجلس رکھیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ اپنے بچوں کو بھارہ لگ جو آپ کی اپنی زبانیں بھی ہیں جو مختلف ہیں وہ بھی سکھائیں صرف انگلیس پہ نہ یہ انگلیس کا ذہن میں ڈال کر ایک تو ہمیں کیونکہ ابھی تک کیونکہ یہ پورا انڈین اوشن کہہ لے یا انڈیا پورا کہہ لیں پاکستان انڈیا جو بھی پورا اندوستان گریٹر اندوستان کہہ لیں آپ اس کو یہ سب ہم اسی جگہ کے لوگ ہیں ہم ابھی تک طرز فکر غلامی ہے ہماری انگلیس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کس نے بولا مگر چائنہ میں انگلیس بولی جاتی ہے چائنہ سوپر پاور ہے ایک نومکل سوپر پاور ہے انگلیس بولی جاتی ہے ان کا تو کوئی اپلیکیشن سوفیر ہے ہی نہیں انگلیس کے اندر تو ان کی تو وینڈوز بھی چائنیس کے اندر ہے ادھر تو آئی آپ آگے اپلیکیشن چلتی بھی نہیں ہے لوگ جاتے ہیں تو وی پین لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کیوں بیلڈ اٹ آج اس نے ہی پوری دنیا کو مشکل میں ڈالا ہے ایک نومکلی آپ دیکھیں ہر چیز میڈن چائنہ ہے ہر چیز جو ہے وہ میڈن چاہے آپ کا وہ امریکن پروڈکٹ ہو لیکن میڈن چائنہ ہے چاہے وہ کوریل پروڈکٹ ہو مگر میڈن چائنہ ہے کیوں انہوں نے بتایا چپ ہم بنا سکتے ہیں سسٹم ہم بنا سکتے ہیں سارے چیز ہم بنا سکتے ہیں اپنی ورزیز بنائیں گے غلام نہیں بنے آپ رشیہ کو دیکھ لیں وہ دوسرا کو پر پاور ہے مگر اس کے پاس کہ انگلیش ہے کیا نہیں ہے ہمارے ذہن میں کیوں ڈالا گیا کیونکہ یہ لینگویج جنگ کی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں سکنی چاہیے ہاں سکنی چاہیے ضروری ہے آنی چاہیے مگر یہ کیوں کیا کیا گیا کیونکہ جس کی لینگویج ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس لینگویج میں میں نے کام خراب کیسے کرنا ہے یا تو اچھے سپیکر ہی نہیں بننے دیتا ہے یا بنتا ہے تو پھر ان کو اپنی طرف لے آتا ہے جو آپ کے سامنے بچھلے گئے عرض سے ہوا ہے اور اسی کے اندر پھر کام بھی ایسا کرتا ہے کانٹنٹ ایسا ہوتا ہے صرف یہ نہیں باقی میڈیم سارا انگلیس میں ہیں نیٹ فلکس انگلیس میں فیس بک انگلیس میں ساری چیزیں انگلیس میں سب ہولڈنگ جو پاور ہے وہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھا یا آج ابھی جو واقعہ وہ اس میں حکومت کے اندر حکومت تھی یعنی میڈیا جو تھی وہ میڈیا حکومت کے اندر تھا اس استعمار کے کہ جو ابھی کاسم سلیوانی کی تصویر لگایا گا اس کی پوسٹ 24 گنٹے کے لیے بند ہے پیج ڈیسی بیلڈ ہے کیوں ایک تصویر سے کیا خطرہ ہے بھائی نہیں اسے پتا ہے یہ جس مکتب کی تصویر نشان دہی کر رہی ہے یہ اکھاڑ دے گی ذہنوں کو صرف تصویر